اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے بچو آج ہم ایک امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سٹرکچر آف پولی نیوکلوٹائٹ چین یہ آپ کے انسیارٹی میں ایک امپورٹن ٹاپک ہے اسی پر ہم آج بات کرنے والے ہیں لیونگ سیل میں چار امپورٹن بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں بچو جن کو ہم میکرو مالیکیولز کہتے ہیں یا بیو مالیکیولز کہتے ہیں ان میں شامل ہیں کاربو ہائیڈریٹ پروٹینز لیپیٹز اور نیوکلک ایسیڈ تو ہمیں یہ بیو مالیکیولز ڈسکس نہیں کرنے ہیں اس میں بتانا یہ آپ کو مقصود ہے بچو کہ جو پروٹینز ہیں جو میکرو مالیکیول پروٹینز ہیں پروٹینز بنتے ہیں بہت سارے امائنو ایسیڈ جوڑ کے بہت سارے امائنو ایسیڈ جوڑ جوڑ کے بنتے ہیں پروٹینز یعنی امائنو ایسیڈ سے بنتے ہیں پروٹینز اسی طرح سے ایک اور مالیکیول ہے بیو مالیکیولز کو ہم کہتے ہیں سٹارج تو سٹارج بنتا ہے بہت سارے گلکوز یونٹس کی کمبینیشن سے جب بہت سارے گلکوز ریپیٹیڈی جوڑ جاتے ہیں تو بنتے ہیں سٹارج بہت سارے امائنو ایسیڈ جب ریپیٹیڈی جوڑ جاتے ہیں تو بنتے ہیں پروٹینز تو کوئی مالیکیول جو کسی اور مالیکیول کی ریپیٹیڈی جوڑ نے سے بنتے ہیں اس کو ہم پولیمر کہتے ہیں تو پروٹین پولیمر ہو گیا سٹارز بھی پولیمر ہو گئی کیونکہ سٹارز گلکوز کی ریپیٹیڈلی جوٹنے سے بنا پروٹین آمانو ایسٹس کی ریپیٹیڈلی جوٹنے سے بنا اسی طرح سے جو نیوکلک ایسٹ ہے بچو ایک ایمپورٹن بائیو مالیکل ہے نیوکلک ایسٹ یہ نیوکلک ایسٹ بھی پولیمر ہے پروٹینز اور سٹارز کی طرح یہ نکلک ایسٹ بھی پولیمر ہے مگر کس چیز کی پولیمر ہے بچو نکلک ایسٹ پولیمر ہے نکلیو ٹائٹس کی کس کی نکلیو ٹائٹس کی تو جب n ٹائمز نکلیو ٹائٹس ریپیٹیڈلی جھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے بہت سارے نکلیو ٹائٹس جو ہے ریپیٹیڈلی جھوٹ جائیں گے تو بن جاتا ہے نکلک ایسٹ تو نکلک ایسٹ بھی کیا ہے ایک پولیمر ہے نيكلic acid is a polymer polymer of which molecule polymer of nucleotide تو نيكلic acid is a polymer of nucleotide اب نيكلic acid کے خود دو قسم ہیں بچو ایک کو کہتے ہیں ہم dna ایک کو کہتے ہیں ہم arn نيكلic acid جو نيكلotide کا polymer ہے وہ خود دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم رائبون نيكلic acid کہتے ہیں ایک کو ہم ڈی آکسی رائبون نيكلic acid کہتے ہیں یہ دونوں ٹائپس ہیں نکلک ایسٹ کی دونوں کس سے بنتا ہے دونوں کس سے بنے گا نکلو ٹائٹس سے جب بہت سارے نکلو ٹائٹس کم بین ہو جائیں گے تو بنیں گے ڈینے یا آرنے تو بچوں جب نکلو ٹائٹس جڑ جائیں گے آپس میں تو ایک لمبا سا چین بنے گا نکلو ٹائٹس کی ایک لمبی چین بنے گی اس کو ہم پولی نکلو ٹائٹس چین کہیں گے پولی منز بہت سارے ٹھیک ہے جب بہت سارے نکلوٹائٹس آپس مجھوڑ جائیں گے تو ایک چین بنتا ہے اس چین کو ہم پالی نکلوٹائٹ چین کہتے ہیں یہ چین اگر ایک ہوگا تو اس سے آرنے بنتا ہے اگر چین دو ہوں گے تو اس سے ڈینے بنتا ہے یعنی ڈینے میں دو پالی نکلوٹائٹ چین ہوتے ہیں اور آرنے میں ایک سنگل پالی نکلوٹائٹ چین ہوتا ہے تو چین کے بیس پر آرنے اور ڈینے میں ایک ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ RNA بنتا ہے سنگل پالی نکلوٹیٹ چین کا اور DNA بنتا ہے ڈبل پالی نکلوٹیٹ چین سے DNA میں دو پالی نکلوٹیٹ چینز ہوتے ہیں RNA میں سنگل پالی نکلوٹیٹ چین ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہو گیا RNA اور DNA میں پالی نکلوٹیٹ چین کی نمبر کے بیسور اور بھی بہت سارے ڈیفرنسز ہیں DNA اور RNA میں اس پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں لیکن فیلحال آپ نے یہ سمجھے بچو جو نکلک ایسٹ ہیں جن کے دو ٹائپس ہیں RNA اور DNA یہ پالیمر ہے کس چیز کا پالیمر ہے نکلوٹیٹ کا پالیمر ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نکلوٹیٹ ہوتا کیا ہے آخر نکلوٹیٹ خود تین چیزوں سے مل کر بنا ہے بچو نکلوٹیٹ has three components تین جز ہیں اس نکلوٹیٹ کے ایک ہے نیٹو جنس بیس ایک ہے پنٹو شگر اور ایک ہے فاسپیٹ گروپ تو ان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے نکلوٹیٹ اب ہم ان components کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سمجھیں گے پہلے سمجھیں گے بچو یہ nitrogenous base ہوتا کیا ہے nitrogenous base cyclic structures ہوتی ہے جن میں nitrogen ہوتا ہے دیکھو یہاں پر nitrogen ہے تو یہ nitrogen containing cyclic structures are called nitrogenous bases تو nitrogen والی ان cyclic structures کو ہم nitrogenous base کہتے ہیں nitrogenous base کی main دو types ہوتے ہیں بچو ایک کو کہتے ہیں ہم پیرامیڈین ایک کو کہتے ہیں ہم پیورین پیوریڈین سنگل رنگ کا بنا ہوتا ہے جب nitrogenous base سنگل رنگ کا ہو تو اس کو ہم پیوریڈین کہتے ہیں جب double ring ہو جب nitrogenous base میں double ring ہو ہم اس کو پیوریڈین کہتے ہیں تو پیوریڈین میں double ring ہے دیکھو یہ دور الگ الگ رنگ سے ان کو ہم ہیٹرو سائیکلک structures بھی کہتے ہیں جب ہیٹرو سائیکلک سٹیکچرز ہو double ring ہو ہم ان کو پیوریڈین کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو جب ایک ہی رنگ کا بنا ہو تو ہم اس کو پیرامیڈین کہتے ہیں تو پہلے سمجھ دیتے ہیں پیوریڈین جو بیسز ہیں nitrogenous base وہ خود تین قسم کے ہیں ایک ہے بچو یوراسل ایک تھائیمین ایک سائٹوسین ٹھیک ہے ان کے structure کو ہلکہ سام ڈسکس کریں گے پہلے دیکھو بچو یہ یوراسل اور تھائیمین کو یوراسل اور تھائیمین کی structure تقریباً سمیلر ہے صرف ایک فرق ہے وہ یہ کی تھائیمین میں اس تھائیمین میں یہاں پر ایک میتھائل گروپ ہے باقی سٹرکچر تقریباً سیم ہے تھائیمین میں ایک 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 میتھائل گروپ ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے یوراسل اور تھائیمین کافی کلوس سٹرکچر ہیں صرف تھائیمین میں ایک سٹر میتھائل گروپ ہے اگر میتھائل گروپ کو ہٹائیں گے تو یہ دونوں کی سپیسفک کہنے کا ملعب یہ ہے یہ تھائیمین ہمیشہ صرف ڈی این اے میں پائے جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تھائیمین always present in ڈی این اے یہ ارنے میں نہیں ہوتا تھائیمین ارنے میں نہیں ہوتا صرف اور صرف ڈی این اے ہوتا تو یہ تھائیمین سپیسفک ہے کس کے ы مخصوص ہے اسی طرح سے یہ مخصوص ہے بچوں آرنے کے ساتھ تو آرنے میں یراصل ہوتا ہے تھائیمین نہیں ہوتا اور دین اے میں تھائیمین ہوتا ہے یراصل نہیں ہوتا تو یراصل سپیسفک ٹو آرنے تھائیمین سپیسفک ٹو ڈی اے یہ important بات ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے باقی جو نیٹو جنس بیسز ہیں وہ دونوں میں کامن ہوتی ہے ڈین اے اور آرنے میں مثال جیسے یہاں پر سیٹوسین ہے یا ایڈینین ہے گوانین ہے یہ تین بیسز جو ہے یہ کامن ہے ڈین اے اور آرنے میں تھامین اور یوریسل جو ہے وہ سپیسپک بیسز ہیں ٹھیک ہے تو یوریسل تھامین اور سیٹوسین یہ سنگل رنگ والے سٹکچرز ہیں ان کو ہم پائرمیڈینز کہتے ہیں لیکن پیورینز جو ہے وہ ڈبل رنگ کا بنا ہوتا ہے بچو وہ دو قسم کیا ہوتی ہیں ایک ہے ایڈینین ایک ہے گوانین ٹھیک ہے تو ایڈینین اور گوانین جو ہے یہ ڈبل رنگٹ سٹکچرز ہیں تو ایڈینین اور گوانین پیورینز یوریسل تھامین سیٹوسین پائرمیڈینز ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو قسم کے مین نائٹو جنس بیسز ہو گئے پائرمیڈینز اور پیورینز پائرمیڈینز میں تین بیسز ہیں یوراسل تھائیمن اور سائٹوسین پیورین میں دو بیس ہے ایڈینین اور گھاوانین ٹھیک ہے اوکے بچوں اب ہم نیکسٹ سٹیپ پر جاتے ہیں دوسرا جو کمپوننٹ ہے بچوں وہ ہے پنٹوز شگر ٹھیک ہے پنٹوز شگر ایک نکلوٹائٹ کا دوسرا کمپوننٹ پنٹوز شگر ہے پنٹوز شگر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں بچوں ہم رائبوز شگر دوسرے کو کہتے ہیں ہم ڈی آکسی رائبوز شگر یہ ڈی آکسی اس لئے کہتے ہیں بچوں کیونکہ یہ جو کربن نمبر ٹو ہے اس پر اوکسیجن نہیں ہے یہاں اوکسیجن ہے یہاں اوکسیجن نہیں ہے تو اوکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی ڈی آکسی ملکہ ویڈ آوڈ آکسیجن اب اوکسیجن کیس پوزیشن پر نہیں ہے کربن نمبر ٹو پر نہیں ہے اس لئے اس کو ہم سپیسفیکلی ٹو ڈی آکسی رائے بوز کہتے ہیں یہ دونوں شگر جو ہے پانچ کربن والے شگر ہیں اس لیے یہ پینٹوزز ہیں اس لیے پینٹوزز میں پانچ کربن والے شگر ٹھیک ہے پینٹوزز ہیں لیکن پینٹوزز کے دو قسم ہیں ایک پہ کربن نمبر ٹو پر اکسیجن ہے اس کو ہم کہتے ہیں رائے بوز شگر دوسرے کے کربن نمبر ٹو پہ اکسیجن نہیں ہے اس کو کہتے ہیں دی آکسی رائے بوز شگر تو پینٹوز شگر دو قسم کے ہیں ایک رائے بوز شگر دوسرا ڈی آکسی رائبوز شگر تو یہاں پر یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے یہ جو رائبوز شگر ہے بچو یہ صرف آرینے میں ہوتا ہے یہاں پر بھی specificity ہے اور ڈی آکسی رائبوز شگر ہوتا ہے ڈینے میں انفیکٹ یہ ڈینے اور آرینے کا جو رائبوز اور ڈی آکسی رائبوز نام پڑا ہے یہ انہی شگر کے بیس پر پڑا ہے کیونکہ ڈینے میں ڈی آکسی رائبوز شگر ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم ڈینے کو ڈی آکسی رائبوز نکلک ایسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈی آکسی رائبوز شگر ہے یہ صرف ڈینے میں پہ جاتا ہے تو اسی ڈی آکسی رائبوز شگر کی وجہ سے ڈینے کو ڈینے نام پڑا ہے ڈی آکسی رائبو نکلک ایسٹ وہ ڈی آکسی نام پڑا ہے اسی ڈی آکسی رائبوز شگر سے اسی طرح سے یہ رائیبو شگر صرف آرنے میں پائے جاتا ہے آرنے میں جو رائیبو نام ہے رائیبو نکلک ایسٹ تو وہ رائیبو اس رائیبو شگر کی وجہ سے نام پڑا ہے تو ڈینے اور آرنے میں ایک ڈیفرنس آپ نے دیکھا بچو ان پنٹو شگر میں ڈیفرنس ہے ڈینے میں ڈیوکسی رائیبوز ہے آرنے میں رائیبوز ہے ایک ڈیفرنس آپ نے اس سے پہلے دیکھا نیٹروجنس بیسز میں ڈینے میں تھائیمن ہوتی ہے اور آرنے میں یوراسل ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنس آپ کو ہمیں بتاتا چلوں گا آپ ذہن میں رکھنا تیسری جو کمپوننٹ ہے بچو وہ ہے فاسفورک ایسٹ ایچ تھری پیو فور فاسفورک ایسٹ ٹھیک ہے اس میں تین اوائش گروپیں دیکھو ٹھیک ہے تو فاسفورک ایسٹ کو ہم فاسفیڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ فیزولوجیکل پی ایچ میں کیا ہوتا ہے یہ جو ایچ ہے ایچ اوائش میں سے جو ایچ ہے وہ ریمو ہوتی ہے اندفارما پروٹان ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں ڈی پروٹانیشن ہوتی ہے ڈی پروٹانیشن میز پروٹان ریمو ہوتی ہے جب پروٹان ریمو ہوتا ہے تو یہ فاسفورک ایسٹ کو ہم فاسفیڈ کہتے ہیں دیکھو آپ یہ یہ اوائش رکھیں گے ایسے ہی یہ جو ایچ ہے یہ ریمو ہوگی اندفارما پروٹان تو یہاں پر صرف اکسیجن رہے گا جب پروٹان ریمو ہوتا ہے تو اپنا الیکٹرون اکسیجن کو دے کر جائے گا تو یہاں پر اکسیجن کی نیگیٹیو چارج جائے جاتی ہے اس الیکٹرون کی وجہ سے جو پروٹان چھوڑ کر جاتے ہیں تو پلس پروٹان تو جب فاسفورک ایسٹ کی ڈی پروٹانیشن ہوتی ہے یعنی یہاں پروٹان الگ ہو جاتی ہے کیونکہ فاسفورک ایسٹ ایسٹ ہے ایسٹ پروٹان دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ پروٹان دیتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں دی پروٹانیشن تو فیزولوجیکل پی ایسٹ میں سل کے اندر جو پی ایسٹ ہے اس پر فاسفورک ایسٹ جو ہے وہ فاسفیڈ کے فارم میں ہوتی ہے اب جو فاسفیڈ پر جو نیگیٹیو چارج آ گیا اس کی وجہ سے ہم اس کو فاسفورک ایسٹ نہیں کہیں گے فاسفیڈ کہیں گے ٹھیک ہے تو فاسفورک ایسٹ سے فاسفیڈ بنتا ہے دیو ٹو ڈی پروٹانیشن دیو ٹو ڈی پروٹانیشن تو فیزولوجیکل پی ایش میں آپ کو یہ اس طرح سے ملتا ہے فاسفیڈ پر نگیٹیو چارج ٹھیک ہے تو یہ فاسفیڈ یا فاسفرک ایسٹ بچو ڈینے میں بھی ہوتا ہے اور آرنے میں بھی ہوتا ہے اب جب ڈینے میں بھی ہوتا ہے آرنے میں بھی ہوتے ہیں تو دونوں میں فاسفیڈ ہوں گے فیزولوجیکل پی ایش پر اس لئے ڈینے اور آرنے دونوں پر نگیٹیو چارج ہوتی ہے تو بوت ڈینے اور آرنے DNA اور RNA کی چارج کیا ہوتی ہے کوئی پوچھے گا کس وجہ سے ہوتی ہے آپ کہنا DNA اور RNA میں فاسفیٹ ہوتی ہے فیزولجیکل پی ایش پر فاسفیٹ ہوتی ہے تو اس فاسفیٹ پر نیگیٹیو چارج ہوتی ہے اس نیگیٹیو چارج کے وجہ سے DNA اور RNA دونوں نیگیٹیو چارج ہیں تو ان تین کمپوننٹ سے بنتا ہے بچو نکلوٹائٹ تو کئی قسم کے نکلوٹائٹ بند سکتے ہیں دیکھو آپ ان نیٹروجنس بیسز میں سے آپ کوئی بھی نیٹروجنس بیس چن سکتا ہے ماللو تھائیمین یہاں سے تھائیمین لیا اس تھائیمین کے ساتھ کیونکہ تھائیمین DNA میں ہوتا ہے تو یہاں ڈی آکسی رائبوس اس کے ساتھ کمبین ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک فاسفیٹ کمبین ہوگا تو ایک نکلوٹائٹ بنے گا کیونکہ تین کمپوننٹس مل کر بنتا ہے نکلوٹائٹ اسی طرح سے ایک اور نیٹروجنس بیسز یہاں مثلا آپ ایڈینین لگے ایڈینین DNA میں بھی ہوتے اور RNA میں بھی ہوتے اس بیسز کے ساتھ یہاں سے آپ ایک شگر لے لو دونوں میں سے ایک اور یہاں سے ایک فاسفیٹ لے لو اور ایک نکلوٹائٹ بن جاتی ہے تو یعنی کہنے کا ملہ بھی ہے کہ ان نیٹروجنس بیسز میں سے ایک بیس ان پنٹو شگر میں سے ایک شگر اور فاسفیٹ جب کمبین کریں گے تو تین چیزیں مل کر بنتا ہے نکلوٹائٹ